تو دوستو شانزے سے چھتر پریڈ کروانے کے بعد سجیلا نے شانی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اب لگتا ہے کہ شانی کو مزید زلیل و رسوہ کروائے گی مزید ترلے منتے کروائے گی کہ اللہ کا واسطہ ہے شادی کر لو میرے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ لیکن وہ تو اب شانی پر زور دے رہی ہے کہ تم شانزے سے شادی کر لو اب پتہ نہیں سجیلا کیسے شانی سے شادی کر کے شانزے کا غرور توڑنا چاہتی ہے اگر آپ کو اس بات کا پتا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تو احرام جنوں کا اپیسوڈ 26 دیکھنے کے بعد 27 کا پرومو اور ٹیزر بھی آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپیسوڈ 27 میں جو کہ آج رات کو آن ائر ہوگا اس میں کیا ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملے اگر آپ اپیسوڈ 27 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا تو شانزے اور سجیلا کی ملاقات اور جھڑپ کو ذرا تفصیل سے دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے شانزے نے سجیلا سے کہا تھا کہ میرے اور شانی کے درمیان سے ہٹ جاؤ تو اگر میں نے شانی کو آفیس جاب سے جواب دے دیا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا پھر ظاہر ہے تم بھی شانی کو لفٹ نہیں کروا گی کیونکہ تم بھی لالچی عورت ہو لیکن سجیلا صرف اتنی سی بات پر ہی ہواوں میں اڑ رہی ہے کہ شانی اس کے پیچھے پیچھے ہے اور شانی اسے کبھی انکار نہیں کرے گا اسی لئے تو وہ ہر طرح سے شانی کو ظلیل و رسوہ کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اب جب شانی نے سجیلا کی اتنی صاف ستری انسلٹ کی ہے کہ اسے آپے سے باہر جا کر شانی کو کہنا پڑا کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ تو پھر سمجھ جائیں کہ شانی نے اس کی کس قدر چھتر پریڈ کی کہ سجیلا جیسی لالچی اور ڈھیڑ قسم کی لڑکی بھی شانی کی باتوں کا برا منا گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے شانی کی ماں اور اس کی بہن بھی سجیلا کو بہت پہلے واضح کر چکے ہیں کہ شانی کا پیچھا چھوڑ دو لیکن وہ نہیں سنتی جب شانی کی ماں سجیلا کے گھر جانے کا شانی کو بتاتی ہے تو شانی پیار جتاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ آپ دل سے جا رہی ہیں تو وہ بیچاری بڑھیا جو صرف شانی کے آثر زندہ ہے اور ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہے تریحی جواب دیتی ہے کہ اگر دل کی سنتی رہی تو بیٹے کو گواں بیٹھوں گی اور دل کی نا سنی تو شانزے جیسی مسوم اور پیاری بچی کو گواں دوں گی لیکن جب وہ دل پر پتھر رکھ کر سجیلا کے گھر شادی کا دن لینے جاتی ہے تو وہ آگے سے اکڑتی ہے کہ میں کسی شایان احمد کو نہیں جانتی آپ شانزے کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور بی بی ساری رکاوٹیں تمہاری طرف سے ہیں سارے بیج یا تم نے بوئے ہیں نفرت کے اس کے بعد جب شانی کی ماں گھر واپس آ کر شانی کو بتاتی ہے تو وہ خود سجیلا سے بات کرنے اس کے گھر جاتا ہے اس لیے اس عشق کے پاگلپن سے باہر نکلو اور شانزے سے شادی کرلو وہ کسی اور کی ہو گئی تو تم دونوں طرف سے ہاتھ ملتے رہا جاؤ گی بات تو اس کی سچ ہے اگر شانزے اس کے پاس شانی کے پاس نہ رہی تو نہ جواب رہے گی نہ پھر سجیلا اسے لفٹ کروائے گی پھر جب ہاور اپنے اندھے عاشق سالے کو سمجھاتا ہے کہ حالی جیب ہو تو کوئی عشق کام نہیں آتا تو وہ اس کی باتوں پر بھی فلسفہ جارتا ہے کہ میں سجیلا سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس کا شانزے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو وہ اکڑوں ہے اور بے وکوف ہے عشق میں اندہ ہوا پڑا ہے اب جب ایک دفعہ شانی سڑک پہ آیا ممولی سے کوئی جواب کی اس نے جیسی اس نے سجیلا کو بتایا تھا کہ اکاؤنٹنٹ کی جواب ہے ممولی سے تو ظاہر ہے سجیلا اسے لفٹ نہیں کروائے گی اب آج کے اپیسوڈ میں شانی کے گھر والوں کے علاوہ سجیلا بھی اسے زور دے گی کہ شانزے سے شادی کر لو ورنہ پچھتا ہوگے لہٰذا آج کا اپیسوڈ انتہائی دلچسپ ہونے جا رہا ہے دیکھنا نہ بھولیے گا تو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ